الحمدللہ الحمدللہ السلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے دورہ قرآن تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں سورہ بقرآ کی تیسری آیت سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم سورہ بقرآ شروع کر چکے ہیں اس کا تعرف اور وجہ تسمیہ اور اس کا انٹروڈکشن اور شانی نزول کے بارے میں ہم الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پہلی آیت سورہ بقرآ کی دوسری اور تیسری آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں ورڈ بائی ورڈ جس طریقے سے ہم گرامر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے معنی ہر لفظ کے معنی دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہم کر چکے ہیں اچھا جو تیسری آیت ہے جس میں ہم نے پڑھا اچھا جو اب تک ہم نے شروع کی تین آیتوں میں پڑھا وہ یہ کہ پہلے تو پہلی آیت تو ہمیں معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت تو ہمیں معلوم ہے کہ علف لام میں حروف مقتعات ہیں اور اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم اور پھر دوسری آیت میں جو ہے یہ کتاب جو کہ نازل ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس میں کوئی شرک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے دوسری آیت میں یہ بیان ہوا کہ یہ جو بک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی اگر ہم سورہ فاتحہ کو اس کا پیش لفظ اور انٹرڈکشن کے حیثیت سے دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ پہلی سورت ہے تو شروع میں ہی کتاب کا انٹرڈکشن اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو کہ ہدایت ہے متقین کے گارڈ کانشیس لوگوں کے لیے اچھا حدا للمتقین جب آیا تو متقین پھر دوسری آیت میں مزید جو ہے متقین کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں اللہ زینہ جو کنیکٹر اسم ہے جو کنیکٹ کرتا ہے تو متقین کو وہ کنیکٹ کر رہے ہیں متقین کی جو آگے خصوصیات بیان ہو رہی ہیں ان سے اور تیسری آیت میں جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھئے انسین جو انویزبل حقیقتیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں تو یہ تین خصوصیات ہم نے پڑھی تھی ان کے الفاظ معنی ہے الحمدللہ ہم نے تفصیل میں پڑھ لیا ہے غیب کو بھی دیکھا یومینونہ یعنی کہ ایمان نانا اور غیب کا بھی دیکھ لیا غا یا با اس کا روٹ ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیا اور ہم نے قائم یہ جو ہقیمونہ ہے قائم کرنا اس کو بھی دیکھا اور ینفقون نفاقہ بھی دیکھا تو اب یہ جو ہم نے تین اہم چیزیں جو ہم نے اس آیت میں دیکھی ہیں وہ یہ یہی کہ یہ جو تین خصوصیات بیان ہوئی ہیں متقی پرہزگار لوگوں کی وہ یہ کہ believe in the unseen اچھا یہ تین جو خصوصیات ہیں وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ان کے کچھ پہلوں ہیں جن پر تھوڑا غور کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ جب ہم ان سے جو کیا سبخ حاصل ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس آیت کے جو یہ تین خصوصیات ہیں متقین لوگوں کے لیے ان خصوصیات کو کس طریقے سے ہم پریکٹیکلی اپنے زندگی میں اپلائی کریں اس کے لیے تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے ایک یہ کہ ہم اکثر سنتے ہیں اکثر جو اسلام عقائد کے متعلق جو بحث ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہمارا جو ایمان ہے اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے عقل یا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو ایمان بالغیب ہے تو ایمان بالغیب کو جب ہم غیب کو ہم نے دیکھا غیب کے ایمان تو پتہ ہے ایمان تو ایمان ہے غیب کے ورڈ کو جب ہم نے دیکھا تمام ڈکشنریز میں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلائنڈ فیت نہیں ہے یا ویڈاوٹ ٹھنکنگ پروسس نہیں ہے بلکہ غیب کا مطلب ہے کہ believing in the invisible presence of اللہ یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھتے نہیں ہیں پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں غیب کا مطلب invisible unseen اور فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی پورا یقین ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے امان لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں اور ہمارے امان کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں اور یہ ہمارے امان ہم دیکھتے ہم کسی نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے امان ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم جنت اور جہنم کی جو حقیقت ہے اس پہ امان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور ہم جنت اور جہنم واقعی ایک حقیقت تو ہم دیکھا نہیں ہے لیکن حقیقت ہے اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم یہ جو ایمان بالغیب ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی مقلوب کے ذریعے سے پہچانتے ہیں کوئی بھی کام بغیر فائل کے انجام ہو ہی نہیں سکتا دنیا کا کوئی کام بھی بغیر کرنے والے دور کے ہو ہی نہیں سکتا جب کوئی کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے اس کام کے پیچھے کوئی فائل ہوتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی بغیر کسی چلانے والے کے قائم و دائم ہے مسلسل اس کا توازن قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے دل سے عقل سے پہچانا لیکن بغیر دیکھے دیکھ نہیں دیکھتے نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں تو یہ ایمان بغیر اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ کوالٹی جو اس آیت میں تھی ہے وہ نماز قائم کرنا اچھا اقام صلاحات جو ہم نے دیکھا وہ صرف پڑھنا نہیں ہے یعنی کہ نماز کا صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس میں اسٹیبلشنگ ہے کہ نماز کو قائم کرنا تو نماز کو قائم کرنے میں اس کے سارے پہلو آتے ہیں کہ نماز کے لیے ہم اپنے اوقات جو دن کے اوقات ہیں ان کو اس طریقے سے رکھیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے بہت سے لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ کے جاب ایکسیپ کرتے ہیں یا اپنا پورے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ میری زہر کس طریقے سے ہوگی اور میری اثر میں آفیس سے نکلنے سے پہلے پڑھوں گا یا گھر پہنچ کے پہلوں گا تو یہ سارا جو منصوبہ بنتی ہوتی ہے پوری ڈیلی وہ اپنی نماز کے گرد ضرور قائم کرتے ہیں وہ پوری منصوبہ بنتی کی نماز کے تحت ہوتی ہے جب وہ ٹرائیول کر رہے ہوتے تب بھی ٹرائیول کی پلاننگ میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو ہم صبح اتنے وجہ نکل رہے ہیں اگر زہر کے وقت نکل رہے ہیں تو زہر اور اثر پڑھ کے نکل جائیں جیسے آدیث میں سنت میں بیان ہو ہے یا پھر یہ کہ وہاں جا کے جس وقت وہاں پہنچیں وہاں پہ پھر اثر اور زہر پڑھیں تو ایک تو یہ کہ اس کے اوقات نماز کے اوقات کو فالو کرنا اور دوسرے یہ کہ اپنے گھر جہاں پہ ہم رہتے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو پاک رکھنا اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اور پنکچوالٹی اور سنسیارٹی جو نماز میں خود نماز کے اندر خشو اور خضو ہے اس کو مینٹین رکھنا تو یہ سارا قامت صلات میں آتا ہے اور یہ تو انسان کی انفرادی نماز کو قائم رکھنا جو کمیونٹی لیول پہ یا قومی سطح پر جو نماز کا قیام ہے اس میں حکومتوں اور عرباب اختیار کا عمل دخل ہوتا ہے ان پہ ذمہ داری آتی ہے چاہے وہ اگر مسلم معاشرہ ہے وہاں پہ کسی ملک میں نائنڈی پائی نائنڈی سیون نائنڈی ایٹ پرسن مسلمان ہیں اور وہاں پہ حکومت بھی مسلمان ہو کی ہے تو پھر تو ضمیداری پوری بنتی ہے کہ انہیں وہاں پہ وضو خانے بھی بنانے ہے اور مساجد بھی بنانی ہے مساجد جو آئی ویز ہیں ریل وی سٹیشن ہیں سب جگہ ان کو جو ہے وہ وضو خانے اور یہ بنانے ضروری ہیں کئی ملکوں میں نہیں نظر آتے وہاں پہ مسلم ممالک ہوتے ہیں لیکن یہ کرنا ضروری ہے اور یہ ہے اسٹیبلشنگ پریئر اسٹیبلشنگ پریئر یہ نہیں ہے کہ دنڈا لے کے کھڑے ہوگئے کہ سب دکانے بند کرو اور نماز کرو لیکن جو ہے یہ کرنا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا لوگ نمازوں میں پہلے تو نہیں ہوتے تھے لیکن پچھلے پانچ دس سالوں میں دیکھا ہے جیسے پاکستان میں کراچی میں شاپنگ سینٹر ہیں تو اس میں ایوین خواتین کے لیے شاپنگ سینٹر میں بھی ایک جگہ مقتص کر دی جاتی ہے کہ وہ وضو کر کے نماز جا کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر نماز کو قائم کرنا یہ وہ لوگ ہیں یہ خصوصیات ہیں ان لوگ کی جو کہ ہدایت لیتے ہیں کتاب سے پرحزگار ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد تیسری چیز تیسرا جو انڈیکیٹر ہے کہ وہ متقین ان کی تیسری خصوصیت وہ یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے جو بھی ان کو پرویزن ملتی ہے جو بھی چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو چاہے سازو سامان کی صورت میں ہو یا علم کی صورت میں ہو جو بھی ہو وہ خرچ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں اچھا یہ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں اس میں کافی بحث کا پہلو یہ ہے بحث نہیں یعنی اس میں تھوڑا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم معاشر میں دیکھیں تو ہمیں دو ایکسٹریم ملتی ہیں ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جو جس میں جو آج سے تقریباً اگر آپ دیکھیں تو بیس سال پہلے تیس سال پہلے بہت زیادہ تھی جیسے ہمارے جو ایک رویہ تھا کہ نہیں خرچ کر نا اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں خرچ کر بہت کم خرچ کر 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 روک روک کر 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 ایک وہ رویہ ہے ایک وہ ایک سٹریم ہے اور ہونے کے باوجود یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں خرچ کر کر نہ یا یہ سوچ نہ کہ بہت سادگی سے زندگی گزار نہیں ہے سادگی سے زندگی گزار ہیں لیکن پیسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو وہ خرچ کر تے ہیں اور نہ صرف اپنی ایک طریقے سے یہ کہ پیسہ جوڑ کے رکھنا پیسہ خرچ نہیں کرنا اور اب اس وقت جو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کریڈٹ کارڈز آ گئے ہیں اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا لیکن وہ خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی کہ ریسیو والا فیکٹر ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو پہلے تمہارے پاس پیسہ آ جائے اور اس میں سے خرچ کرو لیکن اب کیا ہے دوسرا پہلو جو آ رہا ہے دوسری ادھر ایک سو سائٹیز میں وہ یہ کہ ہوتا نہیں ہے ان کے بینک میں ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوتا لیکن کریڈ قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف ہے کیونکہ جب آپ کے پاس آئے تو خرچ کریں اور جب آئے تو متناسب طریقے سے اچھے طریقے سے خرچ کریں لیکن وہ دوسری ایکسٹریم جو دیکھ رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ جب ابھی یعنی وہ ہی کہ جب اللہ سبحان حالہ نے پروائیڈ کیا تو اس میں خرچ کریں اچھا جو ایک جو ابھی میں نے پہلی بات کی جس میں رجحان ہوتا ہے کہ نہیں خرچ کرنا بہت زیادہ سادھ اختیار کرنا ہے اس میں کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے حالہ کہ بینک میں ہوتا ہے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہوتی اس پہ بھی نہیں خرچ کرتے تو اس کے لیے ایک حدیث مجھے یہاں پہ ایک اور کتاب ہے آداب زندگی یہ اس میں مجھے ملی ہے پہلے سے میں نے پڑھی ہوئی تھی تو میں وہ شیئر کری ہوں کہ حضرت احوث کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرے جسم پر بہت نہائی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس زمان و دولت ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے دریاف فرمایا کس طرح کا مال ہے میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے اوٹ بھی ہیں گائے بھی ہیں بکریاں بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے یعنی یہ کہ جب اللہ سبحان تعالیٰ عطا فرماتے ہیں نعمت دیتے ہیں تو پھر کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے اچھا اب یہ کچھ لیسن ہیں میں پاس کرتی ہوں ریکارڈنگ اگر آپ کوئی ٹھیک ہے پھر ہم آگے نیکس آیت پہ چلتے ہم اور نیکس جو اگلی آیت ہے وہ ہے چوتھی آیت اور اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھئے آیت جس طریقے سے آیت پہ فوکس کرتے ہیں جو ہمارے دو مرحلے ہیں ہم ایک مرحلے میں جو ہے وہ عربی گرامر اس کا اعراب کرتے ہیں اور دوسرے دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی لائف میں تو اب ہم دوبارہ پہلے مرحلے پہ جا رہے ہیں چوتھی آیت کے لیے اور ایک منٹ میں یہ ویب سائٹ کھول لوں جی اچھا جی یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے اچھا یہ پہ متقین جو ہے وہ ہر جر کے بعد آ رہا ہے اور تو یہ جو ہے اس مجرور ہے تو متقین کے لیے ہدایت ہے اور پھر وہ متقین کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین ہوا ہے مزید متقین کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور یہ اللہ زینہ جو کے کنیکٹر اسم ہے اس موصول وہ متقین کو اگلی آیت متقین کے لفظ کو اور پھر چوتھی آیت میں بھی یہی ہے یہی عمل ہے کہ واللہ زینہ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے اور اللہ زینہ یہ بھی اس موصول ہے اور یہ کنیکٹ کر رہا ہے متقین کے لفظ کو اس آگے والے جنگر سے اس موصول اسی طریقے آپ جانتی ہیں جو جانتی ہیں یا پہ رہی ہیں وہ جانتی ہیں کہ اس موصول جو ہوتا ہے وہ جملے کے دو حصوں کو کنیکٹ کر ہوتا ہے تو کنیکٹ اسم کہتے ہیں اسم موصول ٹھیک تو یہ کنیکٹ کر رہا ہے آل زینہ اور یہ صفہ بن کے آرہا ہے کس کی متقین کی متقین کی صفہ بن کے آرہا ہے تو یہ بھی مجرور ہے اسم مجرور ہے جر کی حالت میں پھر یہ جو باقی یومن اونہ سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ جو ہے وہ اس کا صلح ہے اس موصول جب آتا ہے تو اس کا صلح آتا ہے اس موصول کو مزید ڈیفائن کرنے کے لئے ایک پورا جملہ ہوتا ہے جس کو صلح کہتے ہیں اور یہ جملہ ہے جملہ فیلیہ صلح کیوں جملہ فیلیہ کیونکہ یہ فیل سے شروع ہو رہا یومن وہ ایمان لاتے ہیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جس جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا اچھا اس میں سامنے والے جن سے یہ مخاطب کی ضمیر ہے مخاطب کی ضمیر ہے اور مفرد ضمیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے یہ ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے طرف جا رہی ہے یہ ضمیر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس یعنی کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اور اس پر اور اس پر جو کہ نازل کیا گیا آپ قبل جیسے ہم جانتے ہیں اردو میں بھی قبل کا مطلب پہلے آپ سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں متقین ہوتے ہیں وہ جو قرآن پر آپ پہ نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے جو اسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھ ان کا پورا پورا فرم فیتھ ہے پورا مسمم ایمان ہے آخرت پر ٹھیک ہے اب ہم اس کا احراب دیکھ لی اس میں دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ ہمارے نوڈ ہیں میں پیج کھول کے رکھا تھا یہ دوبارہ سے ریلوڈ ہو رہا ہے ٹائم ایک منٹ ساری یسکا scroll کرنے می ٹائم لگ ہے ج اچھا واللہ زینہ وہ اسم محصول ہے اور یہ جر ہے کیوں کیونکہ متقین کی صفاء بن کے آ رہا ہے اور یومنون جو ہے وہ جملہ فیلیہ سلا ہے سلا تو پورا جو لفظ ہے وہ سلا تل محصول شارٹ فارم میں ہم سلا کہہ دیتے ہیں تو یہ جملہ فیلیہ سلا تو محصول ہے اس کا کوئی عراب نہیں ہوتا اور یہ بھی ماتوف ہے اور ماتوف کس پہ ہے جیسے یہ جملہ آرہا ہے یہ واو بھی کنیکٹر اسم ہوتا لیکن جو قیفیت پہلے والے جملے میں ہوتی ہے جو حکم پہلے والے جملے میں ہوتا ہے وہ ہی اگلے جملے میں اسی طریقے سے ہوتا ہے تو یہ ماتوف ہے اس سے پہلی والی آیت پہ اچھا وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِك اور جو نازل ہوا ان سے پہلے اس میں بھی یہ مَا یہ بھی کنیکٹر اسم ہے یہ بھی کنیکٹر اسم ہے ٹھیک ہے اور انزلہ مِن قَبْلِك سلہ ہے ٹھیک اور پھر یہ وَبِ الْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ٹھیک یہ جملہ اسمیہ ہے یہ دونوں جملہ فیلیہ تھے اور یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ اس کے گرامر ہو گئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک اس میں سب سے پہلے جو ہے یقینون ہے ٹھیک ہے وَلَّذِنَ یہ تو ہمیں پتا چل گئے کہ اس موصول پچھلے والے آیت اس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان لانا تو بیلیو اب ہم ان زلا کو دیکھتے ہیں ان زلا جو ہے وہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے سہ حرفی روٹ لیٹر ہے وہ نون زے نون زے اور لام اور وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا خود باب تفعیل شروع ہوتا ہے یعنی کہ سیکنڈ فیملی شروع ہوتی ہے تو سیکنڈ فیملی میں یہ دیکھیں متعددی کا معنی دے رہا ہے to pause to come down باب تفعیل سے اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ تنزیل ہوتا ہے تو بعض آیات میں تنزیل بھی تنزیل القرآن بھی آیا ہے اور بعض آیات میں انزال کا آیا ہے اور تو ہم میں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہی جو باب تفعیل ہے یہ تھرڈ فیملی ہے بلکہ ہم سیدھے اس پہ جا رہے ہیں جس جس فیملی میں یہ لفظ اس آیت میں آیا ہے یہ فورت یہ فورت تو برینگ ڈاؤن ٹیک ڈاؤن ٹو ڈیسین نازل کرنا ٹھیک ہے نازل کرنا ریویل کرنا ہم ریویل کا جو مطلب لیتے ہیں وہ نزول کا مطلب جو لیتے ہیں وہ ریویل اللہ سبح اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے نبیوں پہ ٹھیک ہم نیچے جاتے ہیں اور اگر تھوڑے ایک دو اور ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں کہ to descend یہ third ہے اور یہ fourth ہے let let down from above carry down take down bid to descend سورتوں سورتوں آیا ہے نزول جو ہوتا ہے وہ پہلا میل ہوتا ہے جو کہ مہمان کے لیے جیسے ہی وہ اترہا ہے تو اس کے لیے تیار ہوتا ہے وہ دوسرا word ہے اس آیت سے مطالف نہیں ہے فرسٹ فیملی کی چھے سب فیملیز ہوتی ہیں تو وہ باب داربہ ان میں سے ایک ہے اچھا یونززلو باب ٹو سے ہے اس میں سکرول کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس طریقے سے ڈکشنریز میں سے ڈھونڈنا جیسے ڈھونڈنے کا عمل بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈھونڈتے ہیں انزلہ اتارنا وانزلنا معاہم الكتابہ والمیزان اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی کہ میزان عدل قوائد عدل انزلہ جو ہے وہی فیملی فور کا فعل مادی کسی رہا ہے اللہ اللہزی انزلل کتابہ بالحق خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی نزلہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا قرآن کریم میں نزول ارود کے مقابل میں آیا ہے انزلہ اور نزلہ انزلہ جو ہے باب فال سے ہے اور نزلہ جو ہے وہ نزلہ یونزلو نزلہ یونزلو جو ہے وہ باب تفعیل سے ہے تو ان دونوں میں جو فرق ہے جو کہ اگر ہم اس کے مسادر دیکھیں تو انزال اور تنزیل انزال اور تنزیل میں جو عام طور پر فرق یہ ہے کہ تنزیل جو ہے اس کا مطلب وہ آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں اور انزال میں یہ شرط نہیں ہے انزال کا مطلب دفعہ تن ایک دفعہ کسی چیز کا اتارنا نزالہ وہ اترا ٹھیک انزلو وہ اترتا ہے نزلہ اس نے نازل کیا اتارا ترتیب بار اتارا انزلہ اس نے نازل کیا باب افعال ٹھیک ہے یہ انزال کا ہو گیا ہے اب میں دوسرے لفظ پر جاتی ہوں جو نیکسٹ ورڈ ہے الائی کا میں الہ جو ہے ہروجر ہے ہروجر کے لیے دکشنری کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس موصول کے لیے ہمیں دکشنری کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ہروجر الہ کے لیے بھی کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ہروجر ہے اور اس کا مطلب ہے کی طرف کی طرف الائی کا آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ ہمیں معلوم ہے گرامر سے کہ یہ ما جو ہے یہ بھی اس موصول کی طرح آ رہا ہے یہ ما موصولہ ہے اس کے بعد جو ہے انزلہ پھر وہی سیم روٹ ورڈ سے آ رہا ہے انزلہ اور قبل ہم جانتے ہیں کہ یہ قبل کا مطلب پہلے ہوتا ہے قبل کا یہ جو ہے وہ ظرف ہے قبل جو ہے وہ ظرف ہے اس کو اسپیشل مداب بھی کہتے ہیں اور پھر کا جو ہے اس مجرور ہے قبل کا آپ سے قبل جو نازل کیا گیا آخرہ ہم جانتے ہیں ہیر آفٹر اور یو قنون دیکھ لیتے ہیں یہ نیا ورڈ ہے یو قنون نہیں تھا پہلے یومنون ہم نے پڑھا ہے یو قنون جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جو یو قنون ہمارے جیسے ہم اردو میں یقین کہتے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے قیامت پہ یعنی کہ وہ صرف رفزی طور کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ پورا یقین ہے یقین یہ ہے ٹو بی شور سرٹن ٹو نو فر سرٹن ٹھیک ہے یہ اس وقت بھی یو قنون کیونکہ دمہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو یو قنون بھی باب افعال سے آ رہے ہیں باب افعال سے آ رہے ہیں اور اس لفظ کے لیے یہ لفظ چاہے باب افعال سے آئے یا باب تفاولہ سے آئے یا استفال سے آئے تینوں فیملی سے یہ لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ جو با آ رہا ہے یہ با اس طریقے سے کہ جیسے کسی فعل کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ کون سا حرف جارا رہا ہے اگر با آ رہا ہے تو یہ مطلب ہوگا اور کبھی اللہ آتا ہے کبھی اللہ کے ساتھ آتا ہے جیسے یہ بھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے اگر اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور یہ با کے ساتھ جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وَبِمَا وَبِلْآخِرَتِي هُمْ يُوْقَنْ هُمْ بِى کے ساتھ آ رہا ہے بِلْآخِرَتِي تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی they are fully convinced, they are sure, be certain اور یقین اسی اسی روٹ لیٹر سے آتا ہے اور یقین کا ہمیں معلوم ہے کہ full conviction, certainty, fully convinced ٹھیک اچھا میں اب یہ اس کے اردو میں ایک ڈکشنری سے دیکھ لیتے ہیں یقین کے یقین کے یقین کے خلط لینے کے ساتھ اس کے پائے ثبوت تک پہنچ جاننے کے ہیں اور جیسے سورت اکاسر میں ہے علم الیاقین، عین الیاقین اور حق الیاقین وہ تین درجے ہیں یقین کے یقینون باب افعال سے ہے اچھا اس کو بھی معتل کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہی وجہ ہے کیونکہ یا جو ویک لیٹر ہے وہ اس کے روٹ لیٹر میں آرہا ہے اس لیے اس کو معتل کہہ رہے ہیں اور یہ معتل مثال ہے کیونکہ یا پہلے آرہا ہے شروع میں آرہا ہے اور یو قنون فیل مدارے ہے جمع مذکر غیب کا سیفہ ہے وہ یقین کرتے ہیں تو قنون جب ہوگا تو تم سب یقین کرتے ہو یہ ہے اچھا اب ہم اس آیت کے اس پہ جاتے ہیں اس میں لیسن کیا ہم کر سکتے ہیں جو ڈرائیو کر سکتے ہیں اس آیت سے وہ یہ کہ وہی خصوصیات جو متقین کی ایمان والوں کی بیان ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبح اللہ سبح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں یہ عقائد بیان ہوئے ہیں اور اس سے پہلے والی آیت میں جو ہے وہ عبادت میں سے نماز نماز کا بیان ہے اور انفاق کا بیان ہے خرچ کرنے کا بیان ہے اور خرچ میں دونوں چیزیں آتی ہیں خرچ جو ہے وہ انفاق بی فی سبیل اللہ بھی ہے تو دو پہلی آیات میں ایک عقیدہ ایمان بالغیف اور دوسرا یہاں پہ پھر عقیدہ آ رہا ہے کہ ایمان قرآن بالقرآن اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں توریت زبور انجیل ان پہ بھی جو ایمان ہے وہ ہمارے عقید کا حصہ ہے اور ہم ظاہر ہے ہم ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی درستہ نازل کی گئی تھی ان میں سے کچھ کچھ حصوں میں ترامیم ہو گئی ہیں لیکن ان کی سورس بھی جو تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تھی اور حضرت جبریل اللہ سلام لے کے آئے تھے تو توریت انجیل اور زبور اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تینوں جو ہیں وہ پریزن ڈے بائبل میں موجود ہیں والد تیسٹمنٹ آرہیت ہے نیو تیسٹمنٹ میں سام جو ہے وہ زبور ہے سام بک آف سام جو ہے اور نیو تیسٹمنٹ کے جو باقی چیزیں ہیں ہم اس کو انجیل کہتے ہیں بائبل انجیل زندگی میں اپلائی کرنا چاہیں تو اس کو واقعی زندگی کے معاملات کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ قیامت آنی ہے تو اگر ہمیں قیامت کے آنے کا پورا پورا یقین ہو اور اس میں جو جزا و سزا کا معاملہ ہے اس کا پورا یقین ہو تو یہ یقین ہمیں صبر بھی دیتا ہے اگر کبھی ہم پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ فرسٹریٹ نہیں ہوتے یا ہمارے کوئی کسی چیز کے لیے ہم اگر تگو دعو کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ کسی وجہ سے نہیں مل رہی ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو اس میں صبر بھی جب ہمارا یقین ہوتا ہے قیامت پہ روز جزا پہ تو اس سے ہمیں صبر بھی آتا ہے دوسرے یہ کہ ہمارے معاملات میں ہم سچ بولنا کسی کو دھوکہ نہیں دینا کیونکہ چاہے ایک ڈالر ایک روپے سو روپے کا دھوکہ دیا وہاں جا کے وہ نیکیوں صورت میں دینا ہوگا تو یہ چیز اپنے دھیان میں رکھنا اور عملی طور پر جو ہے وہ اپنے اس میں زندگی میں عملی طور پر داخل کرنا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں شیئر کر لیتی ہوں بچپن میں میں اپنے والد کے ساتھ کافی چھوٹی ہوں گی میرے خاص سے دس بارہ سال کی ہوں گی تو والد کے ساتھ باہر ہم لوگ بزار میں سادہ صرف وغیرہ لے رہے ہوتے تھے گروسری کر رہے ہوتے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک جگہ ہم فروٹ خرید رہے تھے بیچنے والا تھے لے والا اس نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ لیں کانٹا پورا ہے یعنی وہ وزن کر رہا تھا جو ہم فروٹ لے رہے تھے مجھے یاد نہیں کون سا فروٹ لے رہے تھے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ لیں وزن پورا ہے تو میرے والد نے کہا اگر تم نے یہاں پہ کچھ کم بھی دے دیا سو گرام دو سو گرام تین سو گرام تو میں وہاں جا کے تم سے لے دوں گا تو یہ مطلب زندگی میں مسلسل اس چیز کو اپلائی کر رہے میں اس وقت بہت چھوڑی تھی تو ایک طریقہ سے مجھے سبق مل رہا کہ ہر چیز میں قیامت کا روز جزا کا دھیان رکھنا اپنے ذہن میں یقین یعنی یقین کی طور پر پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس چیز کو اپنے زندگی میں داخل کرنا تو یہ ہو گیا اور اب ہم میں ٹائم دیکھ لوں کہ ہم آپ پاس ٹائم ہے پانچ دس منٹ ہے اس کو پڑھ لیتے پانچ آیت کیونکہ یہ کنکلوجن ہے اگر ہم دیکھیں کہ پیراگراف کا دیکھیں یا پیراگراف کے حساب سے دیکھیں تو یہ شروع کی پانچ آیت جو ہیں وہ ایمان والوں متقین پر حذکار وں اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے یہ ان کی خصوصیات شروع کی پانچ آیات میں بیان ہوئی ہیں تو ہم چلتے پھر اپنے پہلے مرحلے کی طرف جس میں ہم آیات کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں گرامر کے حساب سے اور اس حساب لفظ بلفظ اس کے جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اچھا یہاں تک جو ہے وہ متقین کا بیان تھا ان لوگوں کا بیان تھا جو کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے گوڈ کونشیس یہ تیسری آیت میں بھی انہی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں چوتھی آیت میں بھی انہی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور پانچ آیت میں کنکلوجن ہے اولائی کا یہی ہیں وہ لوگ وہ لوگ جو کہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وَاولَائِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہاں پہ جو ہے جملہ اسمیہ آرہا ہے اور جملہ اسمیہ کے بعد پھر جملہ اسمیہ خبر آرہی ہے تو اس میں ایمفیسس ہے یہی ہیں وہ لوگ دو دفعہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہی ہیں وہ لوگ جو کہ فلاف آنے والے ہیں اچھا یہ اس میں اشارہ جو ہے بائید بائید کا اس میں اشارہ یہ کہ دور کا اشارہ اس لیے کہ جیسے کوئی چیز مشکل ہو تو کافی راہ چلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے کوئی چیز کوئی جو ابجیکٹیو ہے یا کوئی منزل تحقیمی ہے اور کوئی مشکل منزل ہے تو وہ دور جا کے تحقیم ہوتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخر کار اپنی منزل کو پا لیں گے تو اس میں بائید کا اشارہ استعمال ہوا ہے اولائی کا دوز ٹھیک اور اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہر جر ہے اور ہودن یہ اصل میں جر کی حالت میں ہے لیکن یہ فیل ناقص جب جر کی حالت میں ہوتا ہے تب بھی اسی طریقے سے آتا ہے ہودن تو یہ اس مجرور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت میں ہیں اللہ ہودن جو ہے مطالف بالخبر ہے مر ربیہم مطالف بالخبر محضوف ہے اور مر ربیہم پھر جو ہے وہ مطالف بالخبر ہے من ہر جر ہے پھر ربی اسم مجرور ہے اور جر کی حالت میں ہے اور پھر یہ مداف بھی بن رہا ہے مداف بن رہا ہے اور ہم جو ہے وہ مداف بھی بن رہا ہے اس کے بعد واو جو ہے وہ ہر فتف ہے پھر دوبارہ نیا جملہ ہے جملہ ہے اور اولائی کا پھر وہی اسم اشارہ اور ہم المفلحون یہ شور ایک چھوٹا جملہ اسمیاں ہے جو کہ بڑے جملہ اسمیاں کی جملہ اسمیاں پیرنٹ جملہ اسمیاں کی خبر بن کیا رہا ہے ہم المفلحون اور یہ وہ 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 سکسسپر یہ وہ 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 سکسسپر ٹھیک تو یہ دیکھ لیتے ہیں اولائی کا اولائی کا اللہ خودم میر ربی ہم اولائی کا اسمیں اشارہ یہ مبتدہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسمیں اشارہ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے یعنی کہ فکسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی اعرابی حالت نہیں دکھاتا تو یہ اولائی کا اسی حالت میں جو ہے وہ رفع بھی ہوتا ہے اور اسی حالت میں نصب بھی ہوتا ہے اور جر بھی ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیونکہ مبتدہ بن کے آرہا ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہے لیکن فکسٹ اسم مبنی اسم کے لیے ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں فی محلی رفع یعنی کہ رفع کی حالت میں ہے اور یہ فی محلی رفع ہے اور محضوف اور پھر یہ دوسرا جملہ آرہا ہے اور یہ پھر مبتدہ ہے اور اس کے بعد ہم المفلحون جو ہے وہ دوسرا جملہ اسمیاں ہیں اور ہم دوبارہ مبتدہ ہے دوسرے چھوٹے جو چھوٹے جملہ اسمیاں کے لیے دوبارہ مبتدہ بن رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کسیل ہے اور مبتدہ بن رہا ہے عمومن زمین منفصل ہم جانتے ہیں کہ وہ مبتدہ بن کے آتے ہیں فی محلی رفع ہے پھر وہی اسی وجہ سے فی محلی رفع ہے کیونکہ یہ مبتدہ بن رہا ہے رفع کی حالت میں ہے لیکن مبنی ہوتے ہیں زمین منفصل مبنی ہوتے ہیں تو اپنی رفع کی حالت یعنی کہ ان کے لیے کیونکہ مبنی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ term use پی محلی رفعن اور پھر المفلحون جو ہے وہ اس کی خبر they are the successful and those are the those are really the successful اس طریقے سے یہ emphasis آرہ ہے really کا word جب اس وجہ سے آرہ ہے کیونکہ یہ emphasis آرہ ہے دو دفعہ وَأُلَائِكَ هُمُ المفلحون and those are really the successful ٹھیک تو یہ ہے اور ہم اچھا اب یہ اس آیت کی جو ہے یہ جو آخری آیت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ المفلحون اس کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اتنی اہم آیت ہے کہ جو ہمارا جو success کا پورا concept ہے کہ اصل میں کامیاب کون ہے کامیابی اصل میں کہتے کس کو کہیں اگر تو ہم مسلمان ہیں اور اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو کامیابی کا جو تصور ہے جو اس آیت کو اگر ہم اپنے زندگی میں اپلائے کریں تو کامیابی کا تصور بلکل change ہو جاتا ہے جو عام حالات میں لوگوں کے پاس عام طور پر دنیا میں جو کامیابی کا تصور ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بہت پیسے جمع کر لینا یا بہت جائدادے بنا لینا یا بہت بڑی بڑی ڈگریوں حاصل کر لینا یہاں پہ تو جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دیئے پہ اوپر بیان ہوئی ہیں اس میں تو کہیں ایسا نہیں ہے یہی بات جو ہے سورہ اثر بھی بتاتی ہے ہمیں سورہ اثر بھی یہی بتاتی ہے اور یہاں شروع میں قرآن پاک کے شروع میں یہ جو کامیابی کے لیے آیات آئی ہیں کامیاب لوگوں کے لیے جو کہ God conscious ہیں اور ان کو ہدایت نصیب ہوگی اس قرآن سے تو ان کے لیے جو خصوصیات باقاعدہ بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں نماز کو قائم رکھتے ہیں خرچ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور یہاں پہ ایک آیت میں اس کو لکھنا بھول گئی چوتھی آیت کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ جو سلائیڈ ہے وہ یہ ایک طریقہ سے اس کو مختصرا بیان کر رہی ہے ان پچ آیات کو متقین وہ ہوں گے جو کہ ہدایت لے سکیں گے اس کتاب سے اور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بغیر دیکھے غیب کی چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور یہ تیسری آیت تیسری آیت میں جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں یہ دوسری آیت میں بیان ہوا کہ متقین کے بارے دوسری آیت میں آیا اور تیسری آیت میں یہ تینوں خصوصیات بیان ہوئی اور چارتھی آیت میں یہ خصوصیات کہ وہ عقائد کی خصوصیات ہیں اور عقائد سے مطالب ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھنا اور اس سے پہلے والی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر یہ پانچویں آیت کنکلوڈنگ آیت جو ہے وہ یہ کہ تیز آر دا سیکسسپول تو یہ الحمدللہ ہماری پانچ آیت یہ پہ تک تکمیل پہتی ہیں انشاءاللہ ہم سیکس آیت سے نیکس سیشن میں شروع کریں گے اور دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لا فی خسر اللہ اللذین آمنو وعمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر سبحانک اللہ سبحانک اللہ 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 نستخبر وانتوب الیک السلام ورحمت اللہ